الحمدللہ سید انبیاء ایو مرسلین وعلا آلہی و اصحاب التاہرین اما بعد فقد کال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فرہو قرآن المجید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و للآخرة خیر لکا من الاولا صدق اللہ مولا 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 دین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَلَائِكَتَهُ اَحْلُ السَّفَا فَارُقُهُ اُجْتَبَا اُثْمَانُهُ اَنِ الْحَيَا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ حمد و سنات عباد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی ذات مبارکہ تے حدیعہ دو شریف پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام جتنے اُس شاق عجلیس محفل پاک لے اندر شریک ہوئے اللہ گریم اس اُس شریف دی اس نشست ہے اس سب دی حاضرینوں اپنی بارگاہ ہے علیہ دندر میرے خالق قبول فروا اور جتنے احباب اس نشست دی اندر حاضر ہوئے میرے مولا سب دی لندی اندیک حاجات پوری ہیں فروا محترم المقام جناب قاسم علی سلطانی قادری صاحب نے ہر سال دی طرح اس سال بھی آستانہ علیہ پیر بوجہ شاہ سرکار جو تھے اس خوبصورت و شریف تنشست میں سجائے ہیں اللہ کریم دینِ مطین دی خدمت اس جتنے مصروف نوجوان نے میرے مولا اینا نواجر اطاف کروا حضرتِ اللہمہ مولانا ڈاکٹر محمد مشتاق امن قادری صاحب آپ تشریف فرمانے سناخانِ مصطفیٰ اور دیگر علماء اہلِ سنت جتنے احباب ای ڈی ایس نشست اندر حاضر ہوئے نے عرب کریم سب دی حاضری نو کبول فرمائے میں مختصر وقت دے اندر شاہد گزاری شاہد ترز کر گیا اب آپ کوئی جزت لیل نہ مانگا یقیناً اس سلسلے میں پھر بڑھایا جائے گا ای ڈاکٹر صاحب بھی ہیں انشاءاللہ خطاب فرمان کے دیگر دو 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 دے مراحل ہیں انشاءاللہ وقتاً وقتاً تیہ کر دے جانا جڑے سارے بھائی جات کے بیٹھنے اکبر سبحان اللہ کہہ دے حضراتِ گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دینِ مطین لی خدمت دے اندر جڑا بندہ جس جگہ دے جس وقت جس علاقے جی حضر دے دین دے خدمت اچھ مصروف ہے حقیقی طورتِ اولیاء سالہین دے نقش قدمتے چلنالے اصل بندے ہیں ہیو جڑے صحابہ اکرام دے نقش قدمتے چلدنے آلے بیعت اطوار دے نقش قدمتے چلدنے اوہلی ہوندے اوہلیاء کاملین ہوندے سالہین ہوندے اللہ انہوں نے مقام اتا فرمان دے اللہ انہوں نے روانی تاکتا اتا فرمان دے دنیا ہوتے اور جب جانتو بعد اللہ انہوں نے کبر دے وچو دنیا نو فیض اتا فرمان دے انہوں نے کبران جڑے نبی دے دین تصحابت قدمینا وقت قدار جا انہوں نے کبران بی چون فیض و براقات انہوں نے جانتو بعد دنیا تے رہن دے وئے لوگ حاصل کر دینے وجہ اے ہوتی ہے کہ انہوں نے محمد عربی دی غلامی اچھ وقت لگا رہے آیا تو اس واس تھی انہوں نے لوگا انہوں نے ارس ہوتے انہوں نے لوگا انہوں نے سال بعد خوبصورت اندازنا خراج تحسین پیش کیتا جاتا ہے انہوں نے ذکر خیر ہوتے اللہ اور اس کے رسول دینیاں معافل سجا تے انہوں نے روانوں انہوں نے حصال سواب پیش کیتا جاتا ہے کہ آج درویشتی قبر تھے اور سے لاعظہ سے اکٹھے ہوئی ہے اور جڑے پھر سارے اکٹھے ہوکے آندے نے فقیران کو ماندے نے اللہ کریم فقیران دیان نصفت داندے بیش بیٹھے ہوئے ہاں بندیان میں قبول فرماندار ہونہوں نے انام جاری فرماندار کیونکہ انام والے لوگ نے اللہ نے قرآن مجید اندر انشاءت فرمایا رب اچھان فرمایا جڑے نبی نے صدیق نے شہید نے اور میرے ولی نے انہوں تے میں انام اس واسطے جاری کیتے ہیں کیونکہ انہا اللہ دی بھی اطاعت کیتی اللہ دی رسول دی بھی اطاعت فرمای گئی اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت فرمان اور بندے اللہ دے ولی بن جانے تو اللہ فرمادن پھر ایک کنڈے اچھے لوگ نے رہا سنا اولائی کا رفیقہ کنڈے چنگے ساتھی نے کنڈے سوڑے لوگ نے جنہاں نے میرا انام اصل کیتا ہے اس واسطے کہ انہاں میرے مابو محمد کریم دی اطاعت کرنے حضور دی اطاعت کرنے والے اللہ دے نیک بندے ہونے سن لوگا اللہ اور غور رہا اس چیزنو یاد کر لو جڑے بندے اللہ والے ہو جا تھی اللہ والے آنے نار ہو جا پھر انہاں دی زبانیں چلہ اٹا سر رکھ دے جڑا نبی پاک سرکار دی اطاعت اچھے سچے ہو جا اللہ انہاں دی زبان تے زبان ہے نمیان وہ اشارہ بھی کرتے ہیں تو انہاں دے اشارہ آنے تے وہ بھی چیزیں بول دیئے ہیں جڑی یہوں جی قدی نہیں بولی اللہ بے جانا نوی زبان نہ آتا فرما دے کیوں 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 انام آنے لوگ نے اور رب قریب جنت انام پھید ہے اللہ فرما دا جڑوں ہاتھ ہلان دے نے تے نظروں میں دارے ہونڈا پچھے طاقت میری ہونڈی جڑوں کسی حلو تک دینے نگاہ تے ظاہری تک ہو رہا ہونڈے نے پچھے نور رب العالمین نہ ہوتا ہے طاقت رب دی ہونڈی ہے تاج مہین و دین چشتی ہے جی میری رب نور دی طاقت محمد کریم یا تاتنا ایک واری نظر چاہ پھیرے تے نب لخن وجد کرا کے کلمہ پڑا چھڑ دا جناب سمجھا گی کرتے ہیں تو اصل طاقت پچھے رب دی ہوتی ہے کیونکہ انہاں رب نے بھی راضی کیتا ہے رب نے رسول نے بھی راضی کیتا ہے اصل دینداروں لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں نوجوانوں اس گلوں پکالہ ہو اور انہاں درویشنیاں کبرانجنیاں روشن ہیں اے ساڑے آس تے نشانیاں دیں ساڑے آس تے پیغامیں ساڑے آس تے میسجیں تے لوگوں جاراں گوھر تے کرو اے کون لوگ نے جنہ دیاں کبڑا کتنے سال قبل دنیاں تے جان تو مات بھی اج منور اور روشن میں تے لوگ جوک کر جوک انہاں تے حاضر ہو رہے نے تے جواب آئے گا انہاں اور کچھ نہیں کیتا انہاں اپنی ظاہی لیلیئے یا رب نے کیتا ہے صرف دین اتے سچی طرح کھڑے ہو رہے ہیں اللہ نے دین اتے بدلے دے اندر کئی سالہ بعد بھی انہاں دیاں کبڑا تے بھی راش فرمائے لوگوں نے ایک کبڑا تے یا آتے فیض و براتات حاصل کر رہے ہیں جناب گالتی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سوڑا فرماندہ ہے جو بندہ ہو ٹردہ ہے نظر ہو آرہے ہوندہ ہے پیچھے طاقت میری ہوندی ہے حالاندہ ہے ہاتھ ہوندے ہوندے ہیں طاقت میری ہوندی ہے بیخ دے طاقت میری ہوندی ہے بول گائے بول ہو رہا ہوندہ ہے پیچھے بول حقیقی طور تہا رب رہا ہوندہ ہے کیونکہ طاقت رب ہوندی ہوندی ہے پھر جتا ہوں گوئے چو کوئی لفظ کردہ ہے تو مولا فرمائے رب فرماندہ حدیث ہے کل سیئے پھر وہ رائے گا نہیں ہوندی پھر وہ اپنی رب اپنی بار گاہ چو سویرے قبول فرماندہ ہوندی اوہ رائے گا نہیں جاتی توجہ ہے کہ کوئی نام تا عبدالقادر جیلانی جے غوث پاک قبر ہزار سال پرانی کھلو کے تے انگلی دا اشارہ کرے تے جڑا سرمی بھی جانا رہا ہے اوہ مصطفیٰ دا کلمہ پردو یا قبری چھو مار آ جائے تے پھر مار جاؤ کوئی وجہ نہیں اے سمدلقادر جیلانی تے اللہ ناہی ناہو ہے سمجھا گی کرتی اے انا مہابند ہے جدی اوڑی ہے جیدی طاقت ہے کہ ہزار سال پرانی کمرتے اشارہ کی تست مردہ اٹھ کے بار آگئے اے دی طاقت اصل اچھ رب دی طاقت ہے اصل اچھ اس حل کے کائنات دی طاقت ہے جیدی اپنے اولیت اپنے قابلین سالہین اس رب نے عطا فرمائی حضرت گرامی قدر جی حضرت عمر فاروق کو کوئی مائی آوے تو اپنے میرا تیل روڑے ہمیں چائی دیں تو سرودانہ گل سن دیو درہ سنو قاسم سلطانی صاحب ایتھ بیٹھے نیاستانے تھے اے بندہ کوئی آنی ایتھ کوئی آ جائے کوئی بھائی یا بندہ کوئی رات ہوا کہ جی میری بوتلے تیل آتے میں تو اڈے کنوں دا پیا تھے میں سنے آئی تیورہ سے یادری باستے چلو مدرگا کو آگر ہوا تھے میرے آتھے ٹک گئے تھے جناب روڑ گیا میں ان تیل دیو تو بجو ہے تو اٹی کوئی سلطانی صاحب میں ان پڑھا تیل دیو باقی گلہ مڑبا دے چو سنے تو سلطانی صاحب بھائی دیرے دار بندے نے تو سی بھی دیرے دار ہو جاتھ دیمی دار بندے ہو درہے یہ دست سلطانی صاحب باقہ نا نہیں بھائی میں روڑی انجھے سوال لجواب بندہ ہے کہ نہیں بھائی عدرت نی آئے ہو آپ وہ آتھائیں چاپنے پھدی آئے نہ تے کوئی میں مگایا ہے کہ نہ میں کوئی تو بندہ بھیجی ہے جس پھر کے روڑے ہوئے کہ جی توانا بھروڑے آئے ہوئے تو میں تے کون انہا روڑے ہیں میں انہی تے بیٹھا ہوں میں تیری زمان داری لئی ہے جی تو تُو پرے ہیں ان جڑا جڑا سمانے ہو تیرا میرے کھاتے چا جانے ہیں بہرائے کھڑا میں آپ یہ گلت کرنے آئیے نا اے اصولاً گل وردی ہے میں روڑے آئے ہوئے آئے ہوئے ڈھائی آبی آبی نہ کوئی ساٹے چھو میرے کوئی شکیر دا نہ کوئی میرے نہ تلو کڑا نہ میں کوئی آبا نہ میں کوئی بندہ بھیجیا جی تو بھی رایا آبی تے زمین تے تے فطرتی عمل ہے جنی پانی نمہ چیز دیکھ گیا جوڑی دیکھ گیا بھی جانتی ہوں تیرے کوئی دیکھ گیا بھی گئی یہ ہنے ترکی میں اٹھا ہوا تیرے تو فاروق آدم کو مائی آئیے تے صحیح فرما نہیں سکتے بھی میرے ہوڑی توجہ ہے کوئی نہ صحیح فرما سکتے بھی اما تو جو آئیے ست لکھ چھانمیں ہزار جھانمیں مربع کلو میٹر پاکستان دی سرزمین ہے کتنی ست لکھ چھانمیں ہزار جھانمیں مربع کلو میٹر six той ست لکھ چھانمیں ہزار چھانمیں مربع کلو میٹر تے باڑھ لڑا حاکم نو کوئی خبر نہیں بھی باڑھ کے سرگاڑیں آج کی ہو رہے ہیں تو کنجھے شاہ سرکار تک ہی ہو رہے ہیں بے خبر نہیں تبجھو ہے کوئی نا کوئی خبر نہیں مڑو دے تو قربان نہ جائیے جے سپائی لاکھ مربع میل تک ہی تھی اے بندے جے پیچھے ایمانتی تورتی آئے نا تے چوپڑا وہ تے جے نو آئے تے مردرہ بول لوے حالے ہاں کو جنی ہوں دا سبانہ لاکھ سے رہے ہیں جی اے دے کبر آکے تے پریشان ہو کے تنا نمبو حضرات اگرامی خدر ترائے پاکستان ہون تے ایک خلافت دا او ایریا بنگا ہونے تمہرے فارغت کینے ترائے ملک پاکستان جی دے ہون ستو تریاں اکی تے او تاں بائی لاکھ مربع میل کموں بے سرزمین بڑھ دی آئی جی دے تے کلہ فارغ کے عظم میں تھا تے ہونتے سوشل میڈیا دا دور ہے او دو ہے بھی کوئی نہ دی ہونے ہی تھو گیاں خبران امریکہ دی آئی تھے دی ہی تھو گیاں ہوتے اے توڑیاں میریاں ہونہیاں نہیں اللہ والے انہوں رب نے انجی بڑیاں نظرہ عطا فرمائی ہیں اے ساٹھے دنیا دارا ہستے میڈیا ہونہ ہے اللہ والے انہوں میڈیا ہونہ دو بھی بڑا تے مدینے چھ بے کے بڑے بڑے دور دی ہیں خبران فرمائی دے ہونے اللہ انہوں روح نیتا تاکہ فرمائی ہیں آج بھی درویش جیڑا ہو جائے انہوں اللہ روح نیتا کا دبا کردہ وہی تھے بے کے دور دی ہیں خبران رکھ دے لینا اب سمجھ آگی گل دی کوئی نہ حضرت اکرامی قدر تے حضرت امرے فاروق داتی یقینہ ایسی میں یتوکل علاللہ فہو آسمہو جس پاک نبیدی مسنط میں میں بھی تھانا تجیڑی پاک میرے سر تے تے انہوں نے اس گل ہوتے اعتماد اور یقینیں کامل سی کہ یا رسول اللہ جتو اڈی مسنط میں بے کے عمرے فاروق نہ انصافی نہ آپ کیتی ہے نہ ہور بھی تی ہے تے مڑی نا کے دروسہ ہے تے اس مائی نے تیرنا زمان لے لیا کہ اللہ دی زمین میرا طول وحبس کر لے گی سائیہ مردو جی کہا لی گی تیا کیا پہ جا مائی نے لیا بھا تے سائیہ کہا لیا اور رکا لکھی یہ میں ہیں بندے بندیاں دے ہوں جا آکھیں نہیں لگ دے تبجھو ہے کوئی نہ بندے بندیاں دے آکھیں نہیں لگ دے یہ کیلہ بند ہے جنہی کلم چلی ہے تو رکھے دے آکھ سے مہیں لگی کھلو کی تبجھو ہے کوئی نہ ہے کلم چلی یہ رکا لکھے ہے بھئی اللہ دی زمین جو تیرے تو عمر انصاف نہیں کر دا تے دن چھٹی ہے تے جی عمر تیرے دی آئی تک نائنصاف ہی نہیں کیتی تینج کر رہا مر تم انصاف پر جی دہائی واپس کر رہا دی گل نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جی دہائی یوں نو گل نہیں سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کیا دے ہاں گل سمجھانا مقصد ہے تو انہوں سمجھ آ جائے تھے پھر کہ گفت بودہ جڑے ہو اے وقت جڑے ہو اس کا کوئی مقصد حل ہو جائے گا حضرت عمر نے رکا لکھا ہے میں ایک گل کیتی ہے بھی بندے بندیاں دے آکھے پیو دے آکھے پتر نہیں لگتا تے بیرا دے آکھے بیرا نہیں لگتا ہونتے دو رنڈہ ظالم آگیا استاد دے آکھے شہیر عدوی نہیں لگتا پہ توجہ ہے ہونتے بے عدوی دے لاحرام ہوئی ہے جنہوں دل کردے جڑا جوان ہوتا ہے انہوں دی جوان نہیں ہے دی جیالی ہو جاندی تے جلالی ہو جاندی ہے جناب جنہوں دل کردے بزرگ انہوں گانا کرنا شروع کردے اپنی حصیت تے اپنی اوقات تے اپنی نسل تے اپنے قبیلے تے پتہ ہی نہیں اپنی خبر ہی نہیں تے گاہوں گا نکردے نے جنہوں دے بزرگاں ایک ایک نظر نہ اکنے کینے ہزارہ مقلبیں پر آئے ہیں تبجھو ہے اٹھے بے حیات اور آگے حیات پلی کو ہی نماندیاں دے رہا سمجھائیے تے مورا حضرین جی فلانے علامہ صاحب شاہ صاحب آیا ہے اپنے بڑیاں لڑیاں کر گئے ہیں وہی آرہ شکی کریئے سنجو پڑے ہیں بزرگانوں بزرگی کیئے فقیری کیئے صوفیزم کیئے تصمف کیئے تو آنے تے نیڑے ہوا بھی کونی لگی تو آنے نیڑے لگیا ہے تو سوشل میڈیا لگیا ہے یا ممہن لگیا ہے یعنی تُسی دیوی استعمال کردے ہو تراتی بھی کردے ہو کسے بزرگوں پردے ہو دیو لہا تو کبھی باپ دیا سامنے آکھ چاہ کے گلوہ کردے جو تم باپ پکے جانے ہو گردن جھکی ہے کی مطال آگا محمد عربیدہ فقیر کھلوتا ہو اسے میں جاگی کرتے ہیں تفسوسے ہوئے کہ ساٹھا ہون دن رات ایک چیز تھی گزرے اور وہ ہی ساٹھی زندگی ہے وہ ہی ساٹھا دن میں وہ ہی ساٹھی رات ہے یہود و ان لوگ نے سنو اچھا دیا نہیں لائے پچنگے کموں نہ ہوندے ترکھے حضرت اقرامی قدر سوڑو گا لو حضرت اقرامی قدر میرے پاپ نبی علیہ السلام نے حلام نے حضرت امرہ فاروق میں رکھا لکھیا ہے سوال تے سوچنا منگا ہے نا جس بزرگ دے رکھے جنہ سارے کہ بندے بندیاں دے آپ کیا نہیں لگتے ہوں دے رکھے نوں وہیں منگی بیٹھیں باڈی چوب تو میں قربان ہو جاؤں قدی سوچیاں جے جا کے بجیس بندے دے لکھوئے رکھے نوں وہیں منگ لگے او دے عدل تے او دے سچے ہونے چھ کوئی بندہ شاک کر سکتا توجہ ہے کوئی نہیں جس کرنا ہے وہ پرلے درجے جاہل بلکہ جاہلے مطلقے وہ گندہ بنتا ہے انہوں اللہ عقل تے شعور ہی نہیں دیتا انہوں اس گلد نہیں پتا اب میرے آنکھے میرا مال نہیں لگتا ایک آن بندہ جنہیں آنکھے بھوئے بھی لگ دی وہ بھوئے ہوں دے آنکھے لگ دی آئے جنہیں سر تے وامینہ دے لالا ہاتھ آ جائے زمین کی سے سینستان دے بھی آنکھے آئی تے انہیں لگی انہوں نے دیر تحقیق کی تھی تے انہوں نے سے چند تے ہی توڑ گیا انہوں نے دا بھوئے نوارڈر دے بھی تے انہوں نے حکم بنے کیونکہ زمین کی سے انگریز تے یہودی تیتا پہ نہیں ایک زمین ساری ساری زمین میں نے رب دیتا پہ تے رب اونا دے تا پہ کم چھڑے جنہا اللہ بھی اطاعت کر رہے ہیں مستقاہ بھی اطاعتیں چاہے جناب سمجھ آگی جلدی اللہ انہوں نے مالک بڑھا دے اچھے گالے اس کو کہیں ایک عقیدے دیں گالے چلو نارو بھی کریں لینے شاید کسی دیشلا ہو جائے مہنکہ مرکبال نہیں جس بندے دے زمین آتے لگیئے تے رکا اتر رکھے ہے تو اس جٹ بھی نہیں پایا تے رکھے شممار چکڑیاس اینہ کو آتے ڈبل ٹرپل نہیں دیر سارا اٹایا اے اوہ دیر اٹھا نا مطلب ہے آبی فاروقی آدم اگلی مافی اے بجو ہے کوئی آگلی مافی میں اینہ کو پیتا ہے دو گناتاں پہ نار دینے یہاں پہ مافی ہو جائے گلتی ہو گئی ہے بھویں اپنی زبان نار حضرت فاروقی آدم انہوں تیل ہٹا کے تے پوری دنیا نمدہ سے آئے اور چلے آؤ میں زمین پہ پی پیغام دینی آ جڑی زمین فاروقی آدم دے دورچ کسے بائی دا اینہ تیل نہیں رکھ دی تے ناس ہی رکھن دی اجازہ تیل دینے اینہ لے کے ڈبل دین دیئے وہ کسے بھی احمدہ تے کسے بھی سید زادی دا باغ رات سکتے بگر نہیں سمجھائیے کوئی نا وہ کسے دا باغ تے کسے دی خجور دا درخت کھا سکتے جناب سمجھائیے گل دی کوئی نا جیڑا فاروق اپنے دورچ کسے بائی دا اینہ تیل مٹی رو نہیں کھارنے نہ کسے پسر رو کے لئے خجور دا باغ کھارنے گل دی سمجھائی ہی روڑا ہی کوئی نیئے میں بنا لیا گیا ایک کوئی روڑا نہیں بس اس گلتے کھلو جاؤ جیدے آپ کے کوئے لگ دیئے جب جو ہے وہ دا رب کیڈا راضی ہو سی وہ دیتے خالق کیڈا راضی ہے اچھا انہیں نا کھیجے بھئی ہوتے حضور دے دور دا بندہ آتا آکھے لگ دیئے میں اس دور دا بندہ بھی بکھا دے نا دون جبان اللہ میں اس دور تو باز آلا بندہ بکھا دے جنہوں تنیا بابا فرید و دین دنجے شکر دے نا تجھا تجھے ان دے ویسا چطر نظر تمہارے دیا کھ لگی یونی نا اچھا ان کلندرے لہوری بولے نشاء اللہ تو سی بول پو اللہ وکر کلندرے لہوری حضرت اکمال بولے کیا فرمانا خودی کا فرید بلد اتنا کہ ہر تقدیر تین سے پہلے بدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے انہا اپنے آپ اس قابل کر رہا اس قابل کر رہا کہ تیرے اشارہ آتے ہی دنیا بول لے کمی تیرے اندر میاں تم بڑا کمزور ہیں جنہا تم اپنے آپ کامل کر لے آنا پھر تینوں کیسے نسکر دیکھو نہیں لوڑ دنیا آپ پر پوری ہو لے گی جنہا آپ سمجھائیے حضرت باب فرید کو رکھ مائی آئی ہو سکے جی میرے کو ایک ٹکڑا مہین دا ہے میری ان عمر دھیر ہو گئی جنہا تو رکھ ستنا ہو جا میں چاہ نہیں آپ نے جنہا 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 ٹکڑا مہین دا ہے تو انہوں دے جوا تو انہے لنگر خانے نہ رہا دی مدرش سے شاید برکت اللہ میری قبر نو فرما دے جناب سمجھاری گل دی کوئی نہ حضرت بابا فرید موس دی تی سانیاں فرما قبول عیبہ کر گئی نہیں گئی اس نے کہا دو تر ریجی ریجی کرال ہو باب بیر مسکرا کیا انہوں فرید دی جو ہو گئی انہوں روڑ آکی ہو گئی گل مکی انہوں سا کہا میرے پتر بڑے اورویں جی واپی ذہن رکھ دے سبجھو اے کوئی نا ہاں میرے پیرو پتر واپی ذہن رکھ دیا کوئی نے من دے پیران شیرہ تے نا کرال ہو مر کل مر ہو اے نا مر لائن تبا بیر مسکرا کر فرما کو نہیں بڑھ دے جڑی فرید تھی وہے کسی اور پہنی جا سکتا جناب سمجھ جائی گر تو وقت گزرے آتے مائی گئی رکھ ستو پترہ کیا بہیں بڑی قیمتی بابا قابو کر گئے جائی دیکھو لدالتے کیس چکی تا کیس ہویا تھے جائی صاحب باب فرید نے ساتھ لیا تے انہا دوں فریقین وہ جڑے حیسن پتر مائی دے انہا بابی اور انہا بہنی ساتھ لیا وہ کرا بھی آگئے جائی 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 کہا جائی کوئی کاغذ ہے کوئی سٹام سٹوم کوئی لکھ آیا کوئر کا شرکاز گوئند جو دکڑ تسی ملی بیٹھے ہو تے بابی رام کچھ کرتا ہے میں سیڑ تے بیٹھ میں انہی تھویک کے پروف فیصلہ کرنا ہے بابی فرید کیا فرید نے کاغذ دی لوڑ کوئی نہیں فرید دی زبان ہی بڑی اے ہی سارے کاغذ نہیں جو جناب انہوں سمجھ آ جائے تے اے ہی کاغذ نہیں جو مان لاؤ تے یہی کاغذ نہیں جا جا کہ جی نہیں دنیا دی اصول کچھ اور نہیں اج نہیں جدرت بابی فرید ساری گال لہی سون مختصر کر دی نا آپ فرمان لگے بے مرین کار جائے صاحب آگے بڑے فیصلے نوں کی تے مدت ہوگی یا فیصلے کر دیا اج در ایک کری محمد رسول اللہ دی فیصلہ بھی تا بے آپ در اپنا ران دی ساری میرے نال چال لگ جانا کی دی انہا کنجری بھائیں در روی در اتتے چلی بابی رہا جج نمی نل وکیل بھی نال چار جی اور بھی دو مائی در پتر بھی جج جان ران فیصلے بڑے اندھے بکھے نے کیتے بڑے نے آپ ملک منوکھا فیصلہ ہوں لگ گئے جو میں کیا اگر دنیا دے قانون لائے نہیں اندھر درویش آتا نمی بکھے جی فقیران واللہ عطا کی تا جی انہوں واللہ نے روح نی تا دی تی آگے جد زمین تی آئے اشارہ کی تا اشارہ کر کر فرما اللہ زمین تر رب مالک کون آپ پہ بول کتا سجاج سو نمی لگ دی ایک کاغل پورے کرتا حضرت بابا فرید تی اشارہ ہوئے پھر مرخی میں لکھے زمین میں ہر زر بھی چوہ باز ہون دی میں فرید نہیں ہا میں ہر زر باز ہوگی ہز رابط رابط رسول راجی کی تھے انہیں اشارہ کے زمین نگو یا دی نگو یا کمی ساڑے اندر ایس کمزور لوگا بڑے کمزور نگی چادر تان کے سینگ تجاگن والے جان کے سینگ لٹن والے رج کے لوٹے آمال اک چور سہاڑ درویشہ نے اپنی زندگی بڑے حسین انداز نہ گزاری حضرت گرام قدر اور اجید فقیرہ کو تسی ہوندے ہو نا انہیں لنگرہ انس بڑی برکت دی لنگر ہارے چی برکت ہوندی پر درویشہ دی برکت تھوڑی اور ہوتی حضرت سری سکتی علی رام آمد بندر بڑے موسم خراب خان کہا کوئی ان آیا تو ابو آکھر کہا کہ لنگری آکھل ہوتا ہے اگلی روٹیں پکا مگرو موٹ تببر آگیا ان کی کرام اگلی بندہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھول لنگری کہا نکر کہ آجی کت ہو آجی فلانی تھا تو کون ہو نا کہا جی غیر مسلم آ وہ سا کیا مر دو آڈا ہے دیکھ کھ موسلمان آ دی تر گا ہے خان کہا مسلم آ دی واپس تو جو وہ کہنے لگے ادر جی سنوی بتائیں لیکن ذرا درویش ہنوی پوچھ ہوتے سری ایمیں آپ ہی نانا فیصل کی تی یو سنوی سنوی بندیاں دن ایشا جی ٹائم لینا آتے تو اڈے جڑا نارا بند دی ری رہ اس لیت تی نہیں پیران تو بڈے پیر ہون دن دن چار دن پیران نار ٹور لینا پیران تو بڈے ہو جا دن پیران کو جا فرن چلو سی پیران چمکائی چی ہے گلیل آتے چاہ کی جڑا بٹے رہ ہماری آو سان چاہ چاہ مینے آباز بندیاں نے جی او فلان بند میرے آج سان جا کہ میں کبھی سان خبر نہیں سان خبر نہیں ہوں دی تھے پتہ نہیں کیڑی کیڑی خبر آپ پڑھ لی گئے تر مار توجہ ہے کوئی نہ اچھا سنو آخری گل کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ اس تُو سی اپنا سلسلہ چلائی رہ رہ حضرت سری سکتی علی رام کو ہو نا گئی بودھ چھو تزی بودھرگا بودھرگا کو گیا سان یہاں فرمایا ہو ہے تر ویش دی بارگا ہے تقسیم ہے آپ نے فرمایا جنہ بھان اندر بڑا جناب بڑا پریشان سردی ہو یا تکریف چاہ تو سن یہ فرمایا لنگر بھی کھوائی نہیں وہ آئے تو ٹکڑے جتنے آئے لنگر کھانے جا کٹھے کھائے 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 دی اکتے چا دھری ہو سکتے لائے ابھی چوب کر کھا لاؤ تی دو رو بھولے نا تی چڑھ دفاع آگا کوش کر جو آئے تو انہوں سرے گئے دو چار گھتے جڑا قیام کر لاؤ پھر ساتھی کی بات آئیم ہو جانا تس سے نکر جائے جائے سلطانی صرف سلطانی لنگر دی آئی چپا کسی ادھا کسی پورا کسی کوئی ایک ٹکڑا دو ٹکڑا جیندے 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 سارے خواہ کے سویرے کافل آگیا بڑے سال لنگ گئے کافل آٹھ کے موڑا آگیا جڑا سی نا کافل دس سال آر اس خوند زین ایک سوال سی تو جانا کسی اور اٹھتے لیکن اس سوال کئی کر جائی اس خوند آگیا جو آئے تی زور نہ ویڑا تی تی سی سکتی سامنے کھل تی تی لانگ را کھل ہوتا ہے تی لانگ ری پریشان ہو گئے انہ راز کھل جائے انہ خراب ہو را مجھ پیش لگ سمجھ را سمجھ گردن جو کھائی تی حضرت سری سکتی نو آک انہ کہا جی تی تی حضور ایک مسئلہ سن اس مسئلہ کو اٹھے کو لے انہ سی کھل آیا سرکار جد پیچھ لے لنگ ری نہیں نال کھل ہوتا ہے سن اندر بارے آپ پر اوک شاہ ہو کے جد سرکار جس شادی شدہ نے ٹکڑا لنگ کا کھاتا ہے نا کھاتا نکاح ہوئے اس اس گل تی رہا جن اگلے آئے وہ ساڑھے دین تی لنگ کھان تو پیچھو پیدا ہوئے محمد عربی را کلب آ پیدا ہوئے جگل نہیں سمجھ کوئی اس بیڑے حضرت سیری سکتی نے اس لانگری نگ را گا اور را تکی آ تکی لو یہ نکی چادر دھان کے سینگ ہے جاگر والے جاہر کے سینگ ہے لپتن والے راج کے لپیا مالک چور سے آ کے سینگ آپ نے کر کے بے کیا تکردن جہاں کے خوایا یا ہوتی ہوئی آج جمعہ محمد غلامی چاہے پھر پورا محمد نبی غلامی چاہے جانا اس رات گرامی قدر فقیر درویش بڑے کر مارے تھے اچھے تکردن لوگ ہو تکردن انہ خیرات دینا آست آیا کرو انہ نبی وسیل اللہ دی مار محبوب باجی میں وقت گزردا جائے گا تیرے درویش بدے جانے تیرا دین اچھا ہوتا جائے گا تیرا دین بلند ہوتا جائے گا تین بلند مطلب یہ کہ تیرے دین دویچ اتنے اتنے بڑے لوگ پندر بی سدھی اجمی پیدا ہوتے جنہ دین نگاہ اتنا کمال ہو محمد عربی درویش بنا دے حضرت عمر فاروق سرکار تگل فرو ہوئی کہ آپ رکے چھ کمال ہیں پھر ایک قوری آپ نے دریا دین مر رکا لکھ آ قواری تی خون صورت تی زین جمین لڑکی دی منت لئی نا تی 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 ہر گیا زی نظی نمی قواری دوسر لینا تی تان ترنا تی صحیح ان بدل لکھا تی فرمای جا کہ میرا زین دے چڑھو ان وز جلت دور نا رہا جلے دور تی منت تی منت تی دور درہ رہ 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 سن دور مو کی صحیح پھر رکا لکھا تی لکھ رہ فرمایا دریاد پیٹے رکھ کے باہر آجائی دریاد پیٹے رکھا لکھا کہ منت تی اپنی مرضی نہ ٹرنے تی تی پانی سن لوڑ ہوئی تی اللہ دی مرضی نہ ٹرے آئی تو پیچھے باندھ نہ ہوئی فرمایا رکھا لکھے دریاد پیٹے درنا فرمایا جلدی جلدی باہر آجائی لکھا نڑا کہیں دی بھنجد ہو میں لے چھو بڑے آنا رکھا رکھ رکھ کنارے لکھ دریا تھا مار دریا سمجھ جائیے اللہ کو اس تا 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 اور بولے کہ آ فرما دا 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 دریا بھی نہ چھو دے ہم نے دست کا دست ہے دریا بھی نہ چھو رہ ہم نے پہ رز بات میں دعو دی بھو رہ ہم نے سب وعدہ حولہ شریک دی بار گئے دعائے میرے مولائی دی ادرین قبول فرما واصل دا وائی ان الحمدللہ ربی اللہ اللہ